آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر کا موسم خوشک رہنے کا امکان ہے جس کے باعث گرمے کے شدت میں اضافہ ہوگا محکم موسمیات کے مطابقات زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکتالیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے مزید جان لیتے ہیں جنید ریاض سے جی جنید لہور شہر کے موسم کی اگر بات کی جائے تو آج لہور شہر کا موسم جو ہے وہ گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں بھی وہ معمولی اضافہ دیکھا جا سکے گا اگر ہواوں کی بات کیجئے تو ہوایں بھی آج پندرہ سے پچیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے آج سارا دن ہوایں چلنے کا امکان ہے اور محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ اکتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جو ہے وہ جانے کا امکان ہے جبکہ صبح کے بعد کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ بھی اکتیس ڈگری سینٹی گریٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا اگر اسی طرح ہوا میں نمی کے تناسب کی اگر بات کی جائے کیونکہ آج موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو صبح کے وقت ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ چومن فیصد جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا اور اگر شام کے وقت کی بات کی جائے تو شام کے وقت بھی ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ پنتالیس فیصد تک جانے کا امکان ہے میکمہ موسمیت کا کہنا ہے کہ آج اور کل موسم لہور شہر کے موسم کی اگر بات کی جائے تو آج لہور شہر کا موسم جو ہے وہ گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں بھی جو ہے وہ معمولی اضافہ دیکھا جا سکے گا اگر ہواوں کی بات کی جائے تو ہوایں بھی جو ہے آج پندرہ سے پچیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے جو ہے آج سارا دن جو ہے ہوایں چلنے کا امکان ہے اور میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ اکتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جو ہے وہ جانے کا امکان ہے جبکہ صبح کے بعد کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ بھی اکتیس ڈگری سینٹی گریٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا اگر اسی طرح ہوا میں نمی کے تناسب کی اگر بات کی جائے کیونکہ آج موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو صبح کے وقت ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ چومن فیصد جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا اور اگر شام کے وقت کی بات کی جائے تو شام کے وقت بھی ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ پنتالیس فیصد تک جانے کا امکان ہے میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج اور کل موسم لہور شہر کے موسم کی اگر بات کی جائے تو آج لہور شہر کا موسم جو ہے وہ گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں بھی جو ہے وہ معمولی اضافہ دیکھا جا سکے گا اگر ہواوں کی بات کی جائے تو ہوایں بھی جو ہیں آج پندرہ سے پچیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہیں آج سارا دن جو ہیں ہوایں چلنے کا امکان ہے اور میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ اکتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جو ہے وہ جانے کا امکان ہے جبکہ صبح کے بعد کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ بھی اکتیس ڈگری سینٹی گریٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا اگر اسی طرح ہوا میں نمی کے تناسب کی اگر بات کی جائے کیونکہ آج موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے ہوا میں اگر نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو صبح کے وقت ہواں میں نمی کا تناسب جو ہے وہ چومن فیصد جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا اور اگر شام کے وقت کی بات کی جائے تو شام کے وقت بھی ہواں میں نمی کا تناسب جو ہے وہ پنتالیس فیصد تک جانے کا امکان ہے میں ایک میں موسمیت کا کہنا ہے کہ آج اور کل موسم لہور شہر کے موسم کی اگر بات کی جائے تو آج لہور شہر کا موسم جو ہے وہ گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں بھی جو ہے وہ معمولی اضافہ دیکھا جا سکے گا اگر ہواوں کی بات کیجئے تو ہوایں بھی جو ہیں آج پندرہ سے پچیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے جو ہیں آج سارا دن جو ہیں ہوایں چلنے کا امکان ہے اور میں کہاں موسمیات کا کہنا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ اکتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جو ہے وہ جانے کا امکان ہے جبکہ صبح کے بعد کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ بھی اکتیس ڈگری سینٹی گریٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا اگر اسی طرح ہوا میں نمی کے تناسب کی اگر بات کی جائے کیونکہ آج موسم گرم اور کشک رہنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے ہوا میں اگر نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو صبح کے وقت ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ چومن فیصد جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا اور اگر شام کے وقت کی بات کی جائے تو شام کے وقت بھی ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ پنتالیس فیصد تک جانے کا امکان ہے میں ایک میں موسمیت کا کہنا ہے کہ آج اور کل موسم جو ہے وہ خوشکی رہے گا جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں جو ہے وہ معمولی اضافہ دیکھا جا سکے گا اور موسم بھی گرم رہنے کا امکان ہے بہت شکریہ جنہیت ریاض